دیکھئے میری بات سنیے غور کیجئے غور سکت و ببدال ابھی تمام در علوم مرتبت کے باوجود تمام بلندیوں کے باباس کسی صحابی کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کبھی مقابلہ نہیں سکتا جس نے بحالت ایمان بچشف خود کہلائے مصطفیٰ کی زیادتی اور بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے مقام اور مرتبے کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا ایک صحابی ہے ان کی ندہ کی قیفیت ہے تین دن ہو گئے ندہ کی قیفیت میں مبتر ہے تین دن ہو گئے ندہ کی قیفیت میں مبتر ہے صحابی رسول جان نکل نہیں لگے مشکل سے دوتا صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہت اس حالت ماں آپ میں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام ہے تین دن سے بڑی مشکل کی قیفیت سے کوئی چاہتے ہیں کرم فرمائی حضور تشریف ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سبحان اللہ ایک لمحے کے لیے دبا کو فرمایا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے آج کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں زندہ ہے فرمایا جا کے اسے کہو اسے معاف کریں اسے معاف کریں صحابہ میں سے کچھ حضرات بھاگے ہوئے اس کی ماں کے پاس پہنسے کہا حضور میں حکم دیا ہے یا مشورہ نہیں جائے حکم دیا ہے تو پھر تو ٹھیک اگر مشورہ دیا ہے تو میں اس کو معاف نہیں کروں انہوں نے کہا کیوں نہیں کرتی معاف نہ کرنے کا سبب کیا ہے مجھا کیا ہے اب اس سباب پڑ اس مجھا پڑ بہت فرمائیے واہ صحابہ یہ ہے کہ یہ اور اس کی بیوی بانوں باتیں کر رہے ہوتے سے ہمیں ساتھ ساتھ اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ اور اس کی بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے سے میں جب پاہل سے آتی تو یہ خاموش ہو جاتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ان سے چھپ چھپ کے کیا باتیں کرتے ہیں مجھے اس نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے بڑوک کی غلطیاں بھی عجیب و غریب بھی خط بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ آپ تو اسے لگتی شمعہ بھی نہیں کرتا ماشاءاللہ مجھے دیکھ کے یہ چھپ ہو جائے کرتے تھے جس سے مجھے بہت تکلیف پہنچتی جیسے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے میں اسے معاف نہیں کرتی اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں کیا وہ واپس آئے عزقیدہ رسول اللہ اس کی ماں اسے معاف کرنے کے لئے تیار نہیں اب اگلا مسئلہ سن کے پھر بات سمات سمائے کسی انسان کو زندہ یا مردہ جلانا یا اس کا مصرح کرنا اس کے آداء کو کٹ دی اسلام میں حرام ہے کسی کو جلانا زندہ حالت میں مدہ حالت میں یا اس کا مصرح کرنا اس کے آداء کو کٹ دی یہ حرام ہے کیوں حرام ہے لیکن حضور علیہ السلام نے ایک حقیمانہ عمل اسے آج ہوا ارشاق فرمایا اگر اس کی ماں اس کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو پھر لگریانی کتھی کرو اس پہ تیل چھٹو آنگ لگاؤ اور اسے اڑھا کے اسے اوپر آنے اب یہ سننا تھا ہے کہ ایک صحابی بھاگے اور اس کے گھر پہنچے اور اس کی ماں سے جا کے کہا سرکار نے یہ حکم صادف فرما کہا ہاں حضور نے یہ فرما دیا کہا ہاں حضور نے یہ فرما دیا وہاں سے بھاگی بھاگی ماں کی منتہ کو جوش دلانا مقصود تھا حکم دے کے نہیں تدبیر اختیار کرتی تدبیر اختیار کرتی بھاگتی ہوئی آئی اور حضور کے قدموں میں گر کر جا یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کیا یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کیا اس کی زبان سے یہ معافی کے الفاظ نکلنے سے صحابی رسول نے اپنی آنکھیں کھولی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی اور پڑا اور اپنی جان جان آفی کے سپرد کرتی مسلمانوں